اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈوکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سپورٹ اینڈ مومنٹ چپٹر کے لیکچر نمبر ون کو جس میں آج ہم پڑھنے جائیں گے اسٹرکچر آف بون کو کافی ڈیٹیل میں تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایز یوزول آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کو جس کا نام ہے سٹرکچر آف بون اس لیکچر کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے کیونکہ اس لیکچر کے انڈ میں بہت سارے کی پوائنٹس جو کہ ایمڈی کےٹ پوائنٹ اف یو سے ایم سی کیو پوائنٹ اف یو سے بن سکتے ہیں جو کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے تو اسی لئے اس لیکچر کو بہت توجہ سے سننا تاکہ ان تمام پوائنٹس کے جوابات آپ فرسٹ گو میں بہت آسانی سے ان کے جوابات دے سکیں تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹرکچر آف بون میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے انٹرڈکشن بونز آر ڈھا ٹوفیس لیونگ سٹرکچر کمپوز آف ڈیفرن سیل بونز جو ہے وہ ہماری بوڈی کا سب سے ٹوفیس ٹوفیس کا مطلب سب سے مضبوط حصہ ہے ہماری بوڈی کا اگر آپ سے پوچھو جائے ہماری بوڈی کا سب سے مضبوط حصہ کیا ہے تو آپ کا جواب صرف دو ہی چیز ہوں گی بونز این تیت دات اور بونز یہ ہماری بوڈی کے سب سے جو ہے وہ ٹوفیس پارٹ میں ہے تو ہم نے کہا کہ بونز جو ہے وہ ہماری بوڈی کا سب سے ٹوفیس پارٹ ہے بونز آف دے سکیلٹن آر ڈیفرن سائز این شیپ ہماری جو سکیلٹن سسٹم ہے ان کے اندر جو بونز ہیں ان کی سائز ان کی شیپ الگ الگ ہوتی ہے بٹ دے آر سیمیلر ان دیر سٹرکچر ڈیولپمنٹ ان فنکشن لیکن وہ اپنے سٹرکچر کے لحاظ سے اپنے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے اور اپنے فنکشن کے لحاظ سے کیا ہوتی ہیں سیمیلر ہوتی ہیں تو یہ انٹرڈکشن تھا اب کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں کہ بونز کی بناوت کیا ہم بات کریں گے اگر ہم بونز کے اکھر ہم بات کرتے ہیں تو بونز کا جو میجر پورشن ہوتا ہے وہ کولیجن فائبر سے بنا ہوتا ہے یاد اکھے گا کولیجن فائبر کیا ہوتا ہے پروٹین ہوتا ہے پروٹین کی ہم جو ٹائپس پڑھتے ہیں اس میں یہ کیا ہے فائبرس پروٹین دھاگی کی طرح یہ پروٹین ہوتے ہیں کولیجن فائبر سے بنا ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپس آف سیل بونز کے اندر کون کون سا سیلز ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور ادر کمپونٹس اس کے اندر جو دوسرے کمپونٹس ہوں گے انکلویڈ منرلز کچھ منرلز شامل ہوں گے آپ کا معلوم ہے کلشیم، مگنیشیم، فوسفورس یہ منرلز ہوتے ہیں 10-20% ووٹر 10-20% بونز کے اندر کیا ہوتا ہے پانی شامل ہوتا ہے پھر نوٹ کر کے ہم نے کہا کولیجن فائبرس پروٹین سٹرنٹنگ بونز ویڈ کلشیم اپون کلسیفیکیشن اور آسیفیکیشن یاد اکھے گا کولیجن جو ہوتا ہے وہ ایک فائبرس پروٹین ہے پروٹین کا الیک ٹائپ ہوتی نا گلو بیلر پروٹین، فائبرس پروٹین یہ فائبرس پروٹین ہے داگے کی طرح پروٹین ہوتے ہیں سٹرنٹنگ بونز یہ بونز کو مضبوطی پروائیڈ کرتے ہیں کلشیم کے ساتھ اپون کلسیفیکیشن اپون آسیفیکیشن جب بھی اس میں کلشیم کی ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے جب بھی اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ڈیپوزیشن آف کلشیم ان دا بونز یاد اکیے گا یہ ایک ڈیفنیشن آسکتی ہے اپنی بیس کا بڑا فیوریٹ سوال ہوتا ہے اپنی بیس میں بار بار پوچھے جاتا ہے تو آپ سے بھی یہ سوال پوچھے جاتا ہے اب ہم کمپوزیشن اور انٹردکشن کے بعد اب ہم بون کی اسٹرکچر کی طرف بڑھتے ہیں بون کے اگر ہم بات کرتے ہیں this is the structure of a long bone یہ میں نے ڈیاغرام خود رو کی ہے بون کا جو ترمینل پارٹ ہے یعنی کونے والا جو حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اپیفائس کیا کہتے ہیں the terminal part of the bone is known as اپیفائس یہ بھی اپیفائس ہے انڈ والا حصہ اور یہ والا حصہ بھی کیا ہے اپیفائس لیکن ایک پہ لکھا ہوا ہے proximal اور ایک میں کہلاتا ہے distal proximal کا مطلب دیکھیں ہمیں terminal کا مطلب کونے والا حصہ اوپر والا جو کونہ ہے جو پہلے والا جو کونہ آتا ہے اسے کہتے ہیں proximal اور جو بعد میں جو کونے والا حصہ آتا ہے اسے کہتے ہیں distal distal بعد والا حصہ proximal پہلے تو ایک bone کے دو حصہ ہیں دو کونے دو end ہیں تو جو terminal end ہے وہ سے ہم کہتے ہیں epiphysis اب ایک proximal اور ایک کیا ہے distal ایک پہلے آرہا ایک باد میں آرہا اور middle والا جو حصہ ہے یہ کہلاتا ہے diphyc کیا کہلاتا ہے diphyc epiphysis کے اندر epiphysis کے اندر جو ہے bone جوتی وہ کونسی ہوتی spongی bone یا دکھیں گا bone جوتی وہ دو طرح کی ہوتی ایک کہلاتی compact bone اور ایک کہلاتا ہے spongی bone spongی bone جو ہوتی اس میں بہت سارے چھوٹی 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 سے whole no more structure ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ spongی bone ہوتی ہے اور compact bone جو ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط bone ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں بیچ میں جو یہاں یہ پوری دیکھیں epiphysis پر جو ہے وہ کونسی bone ہوتی ہے spongی bone spongی bone یہاں پہ بھی ہے spongی bone یہاں پہ بھی ہے لیکن بیچ میں آپ سے بڑی مضبوط bone ہوتی ہے اسے کہتے ہیں compact bone اور بون کے بیچ میں کیوٹی ہوتی ہے بون کے میڈ میں کیوٹی ہوتی ہے اس کیوٹی ہم کہتے ہیں میڈیولری کیوٹی کیا کہتے ہیں اسے ہم میڈیولری کیوٹی اس کیوٹی کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یلو بون میرو کیا ہوتا ہے یلو بون میرو اور یہی یلو بون میرو کیا کرتا ہے بلڈ فورمیشن کرتا ہے آپ سری پائے کھاتے ہیں نا سری پائے کے اندر جو ہوتا ہے وہ جو سری والا حصہ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو soft soft part جو bone سے نکلتا وہ bone میں رہتا ہے تو یہاں ہم نے کہا یہ yellow bone میں رہتا ہے یہ کیا کرتا ہے blood formation میں کیا کرتا ہے بہت اہم کردادہ کرتا ہے اور spongip bone کے میڈ میں یہ چھوٹا چھوٹا سراغ نظر آ رہے ہیں ان سراغ کے اندر کیا ہوتا ہے چھوٹا 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 سا red bone میں رہتا ہے اگر آپ سے پوچھے تھا 레�ت bone میں رہو کہاں پایا جاتا ہے spongip bone کے اندر اسی طریقے سے جو وہ bone کا جو middle medullary cavity کے اندر جو bone میرو پائے جاتا وہ کون سا ہوتا یلو bone میرو جو کہ blood formation کرتا ہے یہ compact bone ہوگی اور bone کے باہر جو ایک لیئر ہوتی ہے اس لیئر کو ہم کہتے ہیں peri osteum کیا کہتے ہیں ہاں peri osteum جو ہوتی ہے وہ bone کی باہر کی لیئر ہوتی ہے اور یہ nutrient arteries ہیں یہ arteries ہیں جو کیا کر رہی ہوتی ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی branches bone کے اندر جاتی ہیں اور bone کو nutrition provide کرتی ہیں تیس ڈائیگرام میں ہم نے کیا سیکھا کہ بون کے جو اینڈنگ والا پارٹ ہے وہ اپی فائسز کہلاتا ہے میڈ والا کہلاتا ہے ڈائی فائسز اور اپی فائسز گوھر سے سنیے گا اپی فائسز یہ کونے والے حصے ہیں ڈائی فائسز بیڈ والا حصہ ہے اور ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے میٹا فائسز میٹا فائسز کس کے درمیان ہوتا ہے اپی فائسز اور ڈائی فائسز کے درمیان اپی فائیسز اور ڈائی فائیسز کے درمیان والا حصہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے میٹا فائیسز مختلف برانچ جو ہے وہ bon ko نیوٹریشن سپلائی کرتی ہے اب ہم نے یہاں کہا distinct region of bone جو بھی ہم نے اس ڈائیگرام میں پڑھا ہے a long bone has three distinct region long bone ہوتی ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں epiphysis the terminal region are called epiphysis جو کونے والے حصے ہیں terminal region اسے epiphysis کہتے ہیں diphysis کیا ہے middle region is called diphysis middle region کو ہم کہتے ہیں diphysis metaphysis کیا ہے in between middle and terminal region is the metaphysis at both end epiphysis اور diphysis کے درمیان میں کیا آتا ہے metaphysis آتا ہے یہ ڈسٹنگ region ہو گئے اب ہم بات کرتے ہیں types of bone ابھی میں نے کہا نا spongy bone اور دوسرا آتا ہے compact bone تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں spongy bone اور ہم بات کریں گے compact bone کے there are two types of bone spongy جسے cancellous bone کہتے ہیں اور دوسری ہمارے پاس جو ہے وہ cortical bone ہیں تو ہم نے کہا there are two types of bone spongy bone spongy bone کا دوسرا نام ہے cancellous bone اور دوسری ہمارے پاس جو ہے وہ cortical bone ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے spongy bone سپنجی بون کیا تھی ہمارے پر یہ جو ڈوٹڈ ڈوٹڈ والا جو پار تھا نا لوس جو بون تھی سپنجی بون کے ہم بات کریں گے تو یہاں ہم نے کہا the epiphysis is a cancellous اور spongy part of the bone آپ کا معلوم ہے epiphysis جو terminal والا حصہ اس میں کون سی بون ہوتی ہے cancellous یا spongy بون ہوتی ہے it has small weight bearing cross link region called trabeculi ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں small چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ cross link region ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں trabeculi trabeculi جو ہوتا ہے وہ irregular edges ہوتے ہیں جو کہ ورزن برداشت کرنے کا کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں epiphysis is filled with red bone marrow which produced 20% of blood cell یاد اکھے گا epiphysis جو ہے آپ کا معلوم ہے اس کے اندر جو سراک ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے اندر کیا ہوتی ہے red bone marrow ہوتی ہے جو کہ ہمارے خون کا جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے ہمارے خون کا 20% ہمارے جو blood cell ہے ہمارے جو blood cell ہیں ان کا 20% حصہ epiphysis is filled with red bone marrow which produce 20% of blood cell 20% جو blood cell ہے جو ہے وہ red bone marrow بناتا ہے that forms about 20% of the total mass of the skeleton اور یاد اکھے گا یہ جو spongy bone ہے ہمارے جو skeleton کا جو بھی وزن ہے اس کا 20% حصہ جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہے spongy bone کی وجہ سے ہے اور بکیا 80% حصہ جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہے cortical bone کی وجہ سے ہے تو spongy bone میں ہم نے پراکے بھائی یہ اسے cancellous epiphysis میں پائے جاتی ہیں اور اس میں wet bearing links ہوتے ہیں جنہیں ہم trabeculi کہتے ہیں اور اس کے اندر ریڈ bone میں رہتے ہیں جو کہ ہمارے 20% blood cell بناتے ہیں اور یہ ہمارے total skeleton کا 20% حصہ ہے یہ ساڑھی پوائنٹس یاد اکھنے ہیں پھر نیکسٹ بھار پاس آ جاتا ہے cortical bone the external part of the diphysis is called cortical bone ہمارے diphysis ہے diphysis جو ہے diphysis middle والا حصہ تھا اب اس diphysis کا جو بہار والا حصہ تھا وہ کونسا تھا compact bone اسے ہم cortical bone بھی کہتے ہیں یہاں دیکھئے گا spongy bone کو cancellous bone بھی کہتے ہیں اور اسی دیکھے سے cortical bone کو ہم compact bone بھی کہتے ہیں اس کا دوسرا نام بھی آپ کے پاس ہے تو یہاں ہم نے اس میں کہا اس میں ہم نے کہا کہ the external part of the diphysis diphysis کا جو external part ہوتا ہے وہ cortical bone ہے cortical bone form almost 80% of the skeletal structure ہمارے جو skeleton ہے اس کا تقریبا 80% حصہ جو ہے اس کا 80% حصہ کون بنا رہا ہے cortical bone and consist of many small cylinder known as osteone اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے cortical bone کے اندر جو ہے وہ بہت سارے cylindrical structure ہیں جیسے اگر میں بات کرتا ہوں یہ diphysis میں نے بنا دیا اب اس diphysis کے اندر کیا ہوتا ہے بہت سارے سے cylindrical structure بہت سارے cylindrical structure ہیں بہت سارے یہ آپس میں cylindrical structure جو ہے یہ آپس میں بنے ہو تو اس ایک ایک cylindrical structure کو ہم کہتے ہیں osteone کیا کہتے ہیں اسے ہم osteone کہتے ہیں تو ہم نے کہا consist of many cylinder consist of many cylinder known as osteone جنہیں ہم کیا کہتے ہیں osteone کہتے ہیں اب یہ each osteone is made up of many lamella which are the concentric layer made up of an organic part collagen an inorganic part called hydrooxy appetite تاب دیکھو بھئی گھر سے سنیے گا یہ جو cylindrical structure نے osteone کہا اب osteone کے اندر دو چیز ہیں ایک organic والا حصہ ہے اور ایک inorganic والا حصہ ہے organic والا حصہ وہ ہوتا ہے جس میں کاربن ہوتا ہے inorganic والا حصہ وہ ہوتا ہے جس میں کاربن نہیں ہوتا تو یہ جو osteone جو cylindrical structure ہیں یہ بہت ساری lamula مطلب layers کی شکل بہت سارے کیا ہوتے ہیں layers کی شکل میں ہوتے ہیں تو ہم نے اس میں کہا osteone osteone کیا ہم بات کہنے جا رہے ہیں each osteone is made up of many lamula بہت سارے layers کی شکل میں ہیں which are the concentric layers یہ بہت سارے layers ہوتی ہیں made of an organic part organic part جس میں کاربن ہوتا ہے collagen ہوتا ہے an inorganic part called hydrooxy appetite which is mostly calcium phosphate hydrooxy appetite جو زیادہ تر حصہ ہوتا ہے وہ calcium phosphate سے بنا ہوتا ہے تیش پارٹ بھی کیا تھا بھائی کہ diephysis کا external part وہ cortical bone سے بنا ہے اور 80% ہمارا skeleton cortical bone سے بنا ہوا ہے اور cortical bone بہت سارے cylindrical structure سے بنے ہوتے جنے کہتے ہیں osteone osteone کئی layers کی شکل میں ہوتا ہے جس میں organic حصہ ہوتا ہے وہ collagen سے بنا ہوتا ہے جو کہ protein ہے اور inorganic حصہ جو وہ hydro oxy appetite سے بنا ہوتا ہے اور جو کہ calcium phosphate سے زیادہ در بنا اب اس کے اندر جو ہر osteone کے اندر کیا ہوتا ہے in the center of every osteone is a heverson canal which contains the blood supply and innervation of the bone cell innervation کا مطلب بہتا ہے nerves supply bone میں درد بھی ہوتا pain بھی ہوتا pain کون میں حسوس کرتا nerves neurons ہوتا ہم نے کہا اس osteone کو اگر magnify کر بتاؤ اس osteone کو magnify کر دوں تو اس کے بیچ میں canal جاتی ہے osteone بہت سارے cylindrical structure تے اب ایک osteone کو میں نے آپ magnify کر کے بتا تو اس osteone کی بیچ میں کنال جارہی ہے چھوٹ اس کنال کو ہم نام دے رہے ہیں ہیورسن کنال اور اس ہیورسن کنال کے اندر بلڈ سپلائی ہے وہاں سے بلڈ جارہی ہے نرف جارہی ہے تو یعنی cortical bone بہت سارے cylindrical structure سے بنی جنہیں osteone کہتے ہیں اور osteone کو مزید اگر ہم magnify کر دیکھتے تو اس کی بیچ میں چھوٹ اسی کنال ہے جس ہیورسن کنال اور اس ہیورسن کنال کے بیس سے کنال گزر رہی بلڈ سپلائی ہے بلڈ سپلائی وہاں ہو رہی ہے اور وہاں سے نیورون نرف تیشو بھی وہاں سے گزرتے تو یہاں ہم نے کہا in the center of every osteone osteone کے سنٹر میں کیا ہے is a heverson canale which contains the blood supply جس بلڈ سپلائی گزر رہی ہے in inner way of bone cell اور اس میں نرف سپلائی کی نرف سپلائی بھی وہاں سے گزرتی ہے پھر بات آجاتی ہے medullary canale دیکھ یہ آگئے نی medullary canale medullary cavity یا medullary canale اس کی ہم بات کریں گے bone کے بیش میں تھی تو یہاں ہم نے کہا in the center of the bone bone کے center میں کیا ہوگا is the medullary canale a hollow space line by honeycomb اس کی اراؤن بھی چھوٹی سی لیئر ہوتی وہ spongy bone کی ہوتی ہے کیا ہوتی یہ spongy bone بھی honeycomb like structure ہوتا ہے honeycomb شہد کی مکھیوں کا چھتہ ہوتا ہے اس میں یہاں پہ اندرونی طور پر موجود ہے تو یہاں ہم نے کہا in the center of the bone is the medullary canale medullary bone medullary canale contain the bone marrow کون سا bone marrow marrow which is the side of blood cell production اور یہ کیا کرتے ہے ہمارے جسم میں کھون بنانے کا کام ہے یہ yellow bone marrow جو بڑے پیمانے پر کرتا ہے جبکہ 20% جو بلڈ بن رہا ہوتا ہے وہ red bone marrow بن رہا تھا جو کہ spongy bone جو epiphyses کے اندر شامل تھا coverings of the bone کے ہم بات کریں there are two coverings of the bone peri osteum and endo osteum peri osteum جو اس کی باہر رہے یہ پیری مطلب around ایک پیری osteum ہے اور دوسری جو اس کی cavity ہے cavity کے around ایک لے رہے اسے endo osteum کہتے اندر بھی ایک لیئر جو ہم endo کہتے ہیں تو ہم نے کہ there are two coverings of the bone bone کے اندر دو covering ہے peri osteum اور دوسری ہے endo osteum peri osteum کیا ہے the outer covering of the bone is called peri osteum bone کی جو outer covering اسے peri osteum کہتے ہیں it allows for the attachment of muscle connective tissue tendon to the bone and provide pathway for blood and lymphatic vessels ہم نے کہ outer covering ہے جسے ہم نے peri osteum کہا اس کا کام کیا ہے allows attachment allows for attachment of muscle connective tissue muscle کو attach ھنے مدد دیتا ہے to the bone سے and provide pathway for blood and lymphatic vessel اور اسی layer سے blood and lymphatic پھر آتی ہے endosteum endosteum is a soft thin layer that lines the inner cavity of long bone long bone inner cavity endosteum is پاس کیا خاص بات ہے it has progenitor stem cell اس کے پاس پاس stem cell یا دکھئے کہ progenitor کا مطلب جو نئے cell بنانے والے cell progenitor مطلب جو نئے cell بنا سکیں stem cell ہوتے جو ہر طرح bone کے cell بنا سکیں گے تو اس کے پاس اللہ تعالی نے ایسا cell رکھ ہے جو progenitor cell ہیں these osteogenic progenitor cell develop into osteoblast اور یہ endosteum کے پاس osteogenic progenitor cell ہیں یہ وہ cell ہیں جو نئے bone کے cell بنا سکتے ہیں وہ پہلے کس develop ہوتے سکریٹ cartilage جو کیا کرتے ہیں cartilage آگے جو bone کے بعد next lecture ہمارا ہوگا cartilage پہ ہوگا جو soft bone بھی کہ یہ cartilage بنانے کا کام کرتے ہیں دونوں osteogenic progenitor cell osteoblast بھی بناتے ہیں جو کہ bone بنائیں گے اور chondro block جو cartilage بناتے یہ دونوں osteogenic progenitor cell بناتے اور یہ osteogenic progenitor cell کا اہم کردار ہے اللہ نہ کہ کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس fracture کو heal کرنے میں جو جو ہے osteogenic progenitor cell کا بہت اہم کردار ہے کیونکہ وہ نئے سیل بناتا ہے اور نئے سیل بنا کر بعد میں جو ٹوٹی بھی ہڈی ہوتی ہے اس کو فیوز ہونے میں کیا کرتا ہے مدد دیتا ہے اب ہم بات کرتے ہے types of bone cell bone cells کی بات کریں گے there are three types of cells present in bones bones can 3 cells osteoblast osteocytes osteocytes osteoclast 3 ہیں one by one پڑھتے ہیں osteoblast کی بات کریں osteoblast are the progenitor that secrete matrix around themselves to form spongy bone which later become compact bone osteoblast progenitor ہے نئے نئی bone بنانے میں ان کا بڑا حیم کردار ہے osteoblast جو کیا کرتے ہے that secrete matrix جو کہ matrix protein کی جالی نمی structure بناتے ہیں around themselves to form spongy bone جو initially کیا بنتی ہے spongy bone بنتا ہے which later become compact bone جو کے بعد ایک مضبوط compact bone بن جاتی ہے when osteoblast is isolated by surrounding matrix in the space called lacunai they become osteocytes ہم نے کہا osteoblast matrix سے الگ ہو جاتے ہیں is isolated by surrounded matrix in the space called lacunai different قسم کے round round سے نا اگر ہم بات کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے round round سے space ہوتے پورا structure کہلاتا lacunai کیا کہلاتا lacunai تو یہاں ہم نے کہا when osteoblast is isolated by surrounding matrix surrounding matrix سے isolate الگ ہوتا ہے in the space called lacunai ایک round structure میں الگ ہوتا lacunai کے تے اور پھر وہ کس مر ہو جاتا ہے osteocytes میں اب یہ osteocytes ہیں are the mature cell that form the bones یہ osteocytes جو mature cell جو کیا بناتے ہیں bone cell بنانے کا کام کرتے ہیں osteocytes direct osteoblast to the side of the damage hastening یعنی fast healing osteocytes کیا کرتے osteoblast کو direction دیتے رہتے ہے to the side of damage جہاں bone ڈیمیج آتا ہے اس کو direction دے رہے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہوتے ہیں fast healing of bone bone کی healing کو کیا کر رہے تاکہ پھر نیا matrix وغیرہ osteoblast اور osteocytes مل کر کیا کرتے رہے bone بناتے رہے تو bone ایسا نہیں کہ ایک بار بن کے ختم ہوگئے نہیں مسلسل کیا اور ہی ہوتی ہے کس کے پرانے matrix ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں پھر نئے matrix بن رہے ہوتے اس طرح bone جو اس کی repairing مسلسل اس کا کام چل رہا ہوتا ہے آسٹیو بلاس جو پرو جینیٹر سیل ہیں جو سپنجی بون بناتے پھر بات میں کمپیک بون بن جاتا ہے آسٹیو بلاس جو لیکن آئی کے اندر جا پھر آسٹیو سائد بن بن ہو جاتے اور یہی میچی اور بون سیل ہیں جو بن 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 کام کرتے ہیں آسٹیو سائد کا کام ہوتا آسٹیو بلاس کو ڈائریکشن دینا ہے ڈیمیج والی سائد پر تاکہ وہاں کے ہیلنگ جلد سے جلد ہو سکے آسٹیو سائد فیغو سائٹو سائد کے ذریعے بون بونی میٹرکس کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں پرانے بونی میٹرکس کو اور پھر آسٹیو کلاس بھی کیا کر رہا ہوتا ہے جب پرائیمری جو بریک ڈائن کرنے کام ہوتا ہے آسٹیو کلاس کا کام ہوتا ہے اگر آپ نے توجہ سنا ہوگا تو اس لیکچر پچیس پوائنٹس جو کے ایم سی کی شکر میں پوچھے جا سکتے ہیں اور یہ پچیس ایم سی کی والے پوائنٹس آپ بلکل صحیح جواب دے سکیں گے اگر یہ لیکچر آپ نے بہت توجہ کے ساتھ سنا ہوگا تو ان کے جواب ات آپ نے کمنٹ سیکشن دی نے ہیں اگر پہلی بار لیکچر سن کے یہ نہیں دے سکتے دوسری بار تیس بار لیکن آپ نے 25 پوائنٹس لازمی کور کرنے ہماری human body کون سا ہے بون کنٹین دیش پرسن پرسن پانی ہوتا ہے ترمینل ریجن آف بون اس کل بون اس کیا کہتے ہیں میڈل ریجن آف بون میڈل اور ترمینل ریجن کی موجود ہوتا ہے اپی فائس کنٹین دیش بون اپی فائس کندر کون سا بون ہوتا ہے دیش بون کنٹین ریڈ بون میرو کون سی بون کے پاس ہوتا ہے 20% of the skeleton is made up of دیش بون 20% skeleton کس بون سے بنا ہوا ہے 80% بون بون کا بنا ہوا ہے cortical bone consist of many cylinders known as دیش cortical bone بہت سارے cylindrical structure سے بنا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں organic part of osteon is made up of osteon کس کا بنا ہوتا ہے inorganic part of osteon is made up of inorganic part جو osteon کس سے بنا ہوا ہے blood and nerve supply of the bone cell is present in dache canal blood and nerve supply bone cell کی کس canal کے اندر موجود ہوتی ہے medullary canal contain dache bone میرو 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 دیش is the site of blood cell production کون سی چیز بنا تی ہے outer covering of the bone is called outer covering bone کی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں dache allow for attachment of muscle connective tissue to the bone وہ کون سی چیز ہے جو muscle کو bone کے ساتھ attest honnے میں مدد دیتی 17 points ہو گئے پھر اسی طریقے سے number 18 dache provide pathway for blood and lymphatic vessels وہ کون سی چیز ہے جو blood or lymphatic vessels کو pathway provide کرتی ہے dache lines inner cavity of long bones وہ کون سی چیز ہے جو inner cavity of long bones کو line کرتی اس layer کا نام بتائیں dash has progenitor stem cell کون سی layer ہوتی جس کے پاس progenitor stem cell osteogenic progenitor cell developed into dache and dache osteogenic progenitor cell جو کن کن چیزوں میں mature bone cell dache performed the job of breaking down the composite material bone وہ کون سی چیز ہے جو breakdown of bone کے اندر اہم کردار ادا کرتا ہے کون سا sale اس کا نام بتانا ہے اس طرح 25 points complete ہوتے ہیں یہ ہمارا سپورٹ and moment کا lecture نمبر 1 تھا اگر آپ یہ lecture پسند آیا ہے تو ہم آپ سجیشن دیں کہ آپ ہمارے registered group کا حصہ لازمی بنیں registered group کے اندر آپ complete course cover کروا جائے گا آپ book کا ایک topic جو ہے وہ آپ کافی detail میں cover کروا جائے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے lecture میں notes ہوتے ہیں وہ بھی proper form میں موجود ہیں کی points جو آپ کے mdk اور mcq کے exam میں آپ کی بہت اچھی تیاری کروانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو ہمارے registered group کا حصہ لازمی بنیں thank you very much allah